ہر فرنڈ سمیہم صوبیہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت روڑ کریزی تھگز آف ہندوستان یا پھر ٹو پوائنٹ ہو کون سی فرم ریلیز ہوگی دیوالی پر یا کون سی فرم آگے یا پیچھے ہوگی تو یہ بڑا سوال ہے اور کل سے اس پر کافی زیادہ گہمہ گہمی ہو چکی ہے سب ہی اپنی رائے دے رہے کی کیا ٹو پوائنٹ اور دیوالی پر ریلیز ہو رہی ہے یا اگر ریلیز ہو رہی تو کیا ٹھگز آف ہندوستان اس ٹائم سے ہٹے گی تو یہ خبر آئی تھی ایک ہفتے پہلے ہی میں نے اس پر بات کی تھی بہت کچھ اپ ڈیٹس جو آیا ہے اس کے بار میں بات کرنا ایمپورنٹ ہے اور اس لئے یہ بار بس سیم طرح کے ویڈیو بنانا چاہتا ہوں نہیں کچھ انفورمیشن سے تب ہی بتا رہا ہوں سینئے کے حال فلال میں بولیوڈ لائف میں خبر آئی اس سے آپ سے یہ ہے کہ سبتوں کے حساب سے رجنی ڈیٹس جو لائے گا پروڈکشن کی ٹیم ہے جنہوں نے پڑی یوز کی ہے 2.2 انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی اپلوچ کیا آمیر کو کیا آپ اپنی فرم کو ڈیلے کریا کچھ کر سکتے کچھ تو ٹکڑم نکلا جائے کچھ تو آمیر خان نے کہا کہ سیریسلی نو کیونکہ میں اپنی فرم اسی وقت پر ہی ریلیز کروں گا دیوالی پر اور کہنا کہیں آمیر خان کا کہنا بھی صحیح ہے کیونکہ ریلیز ریٹ دیر دو سال پہلے سی انانس ہو چکی ہے سات نومبر کو تو یار بھلا کیوں کوئی اپنی فرم کو جو اتنی مہنت سے بند ہے اتنے کروڑوں کھلچا ہو رہے 200 کروڑی کو پر سا بجٹ ہے میہاند گھر میں بھی فور شوٹنگ چالے ہو فیلال مومبئی بھی شوٹنگ چالتا اس کے پہلے سے پہلے اور آٹ آف انڈیا بہت بڑی فرم ہے بالی میں بھی شوٹنگ چالتا تھے انڈونیشن میں کئی دفعہ شوٹنگ چالتا تھے اتنی زیادہ جگہ شوٹنگ چالتا ہے اتنا بڑے بجٹ کی فرم ہے تو پہلے سی جب بھی ڈیسائیڈ ہوگا تو کیوں ڈیلے کرے گا اب یہاں پر رہا سوال کی 2.0 کیا دیوالی پر ہی ریلیز ہوگی یعنی کہ آمیر خان تو نوک کر دیا کیا اس کے باوجود دیوالی پر ہی ریلیز ہوگی تو اس کا ڈیسیزن جنا تک مجھے لگتا ہے کہ نہیں کیونکہ اگر ریلیز ہوتی ہے دیوالی پر دونوں فرموں کا جو بجٹ ہے اور جو ایکسپیڈیشن سے دونوں فرموں سے وہ بہت زیادہ ہے یعنی کہ آپ یہ کہیں انڈیا کی سبسے کسٹلیس فرم ہے 2.0 وہیں بولیوڑ کی وہیں کسٹلیس فرم ہوگی آمیر خان کی اور ایک دو سال بار ان کی فرم آتی ہے تو یہ بڑا ایک اچھی بات نہیں ہوگی انڈسٹریس کے لیے جہاں تک میرا ماننا ہے اور یہ اگر آپ کو پتہ نہیں تو یہاں پر ایک بات بتا دو امیر خان نے جب فرم آنے والی تھی یعنی کہ سبسٹل دیوالی کو نہیں آنے والی تھی اگسٹ 4 کو ریلیز ہونے والی تھی تو امیر خان نے فون کیا کچھ بات کی تھی رجنی کان سے کیونکہ اس سمیں مارکیٹ میں خبر نہیں آئی تھی تو رجنی کان نے پڑا کہ میری فلم کو پوسپونٹ کرنا تو آپ اپنی فلم ریلیز کر لو تو یہ خبر جب آئی تھی کہ سکر سپرسٹار آنے والی ہے اس کے بعد یہ بھی خبر آگئی تھی کچھ دنوں بعد 2.2 ڈیلے ہو چکی یعنی یہ کلیش تھا پھر گولما لگے ورسس سکر سپرسٹار اور یہ بھی آپ کو بتا دو اگر 2.2 ڈیلیز ہوتی تو گولما اس وقت ریلیز نہیں ہوتی گولما پرپونٹ ہوتی اور سکر سپرسٹار بھی تو ایسے میں لگ رہا ہی کہ آپ باپر سے کچھ اس طرح کی situation آئے گی یا نہیں لیکن جہاں تک میرا ماننا ہے 2.2 کے makers نہیں چاہیں گے کسی بھی حال میں کہ آمیر خان کی فلم سے کچھ issues کیونکہ رجنی کاند اور آمیر خان کی جو بورننگ ہے بہت strong ہے اور یہاں پر سب سے best options وہ یہ ہے 2.2 کو ریلیز کیا جائے independence جو کہا جائے دوسرا options جو ان کے پاس ہے لیکن اگر independence پر ریلیز ہوتی تو گولڈ مووی ڈیلی ہوگی اور گولڈ مووی بیسٹ ہے ہماری ایک انڈین اولیمپک جو 1948 کے بعد ہمارا پہلا ون تھا تو بہت ساری problems ہو رہی ہے فرسٹ او فلم کا پوسٹ پروڈیشن کام بھی نہیں ہوا ابھی تک لیکن اتنا صاف ہے کہ جہاں تک میرا ماننا ہے جہاں تک میرا knowledge کہتا ہے 2.2 کے makers نہیں چاہتے ہیں نہ تو کلنا چاہیے آپ کی کیا رہا ہے اس بارے میں ضرور بتائیں اور جیسے بھی ان دونوں کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتی رہے گی میں ضرور بتاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے زیادہ پچھلے ایک سال سے سوال پوچھا ہے تو یہی پوچھا ہے کہ سوریا بھائی 2.2 کا ٹریلر کا بھی آ رہا ہے 2.2 کا ٹیزر کا بھی آ رہا ہے 2.2 فلم کا بھی ریلیز ہو رہی ہے اور میں سب ہی کو ریپلائے کرتے کرتے مجھے بھی بہت بڑا لگتا ہے کہ کہ مجھے بھی پتہ نہیں مجھے بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے پتہ نہیں کب ہے جیسے آگے بتاتا ہوں تو اپنے کو بھی اچھا ہی لگتا ہے جو چیزیں ہو تو سامنے آئیے آپ کے آپ کو ویڈیو اچھا لگے ہو اور آپ کے پاس کیا لگتا ہے کونسے ریلیز ڈیٹ بہتر ہو ہی ٹو پوائنٹوں کے لئے ضرور بتائیے اور ویڈیو اچھا لگا تو اس لرنگو سبسکرائب پیدا نہ بھائیں یہ فعل کتنا ہی